اسلام علیکم رحمت اللہ نینو پارٹیکل اتنے اہم کیوں ہیں کیوں ہم انہیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو صرف ان کو ایک شارٹ سی میں نے یہاں ایک پکچر اٹھائی ہے انٹرنیٹ سے ہی بینیفٹس آف بائیو ڈیرائیوڈ نینو پارٹیکلز فیبریکشن اگر یہ کپر کے نینو پارٹیکلز آپ صرف گرین سنتسز سے بناتے ہیں یعنی بائیو ڈیریویشن ہوتی ہے ان کی تو اس کے نتیجے میں یہ والے کچھ میجر بینیفٹس ہیں جو یہاں پہ انلسٹ کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ بہت سمپل اور آسان روٹ ہے کہ آپ بائیو کیمیکل بائیو کیمیکل سوری نہیں بائیو سنتسز کے تھوہ آپ ان پارٹیکل کو بنائیں بائیو سنتسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر تھری ویز تھوہ جو کن فیبریکیٹ سنتسز آئیز نینو پارٹیکل ایک 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 پلانٹ آج ہم ڈسکشن بھی اسی پہ کریں گے پلانٹ سے ہم کیسے بناتے ہیں یہ سمپل اور سیف ہے اس کی جیلد بہت ہائر ہے ایس کمپیرڈ ٹو فیزیکل میتھڈ یا آر کیمیکل میتھڈ اور تھرڈ وانیز یہ وان سٹیپ ہے یہ سمپل پروسس اس میں کوئی زیادہ کامپلیکیشنز نہیں ہیں کہ ملٹی سٹیپس ہو یا کوئی بہت زیادہ پرامیٹرز انوالو ہوں تو اس حوالے سے یہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے ہر حوالے سے یہ ایکو ایکنومیکل بھی ہے اس کی جو ریڈیکشن ہے ظاہر ہے آپ نے میٹل کے نینو پارٹیکل بنانے ہیں تو یہ کوئی میٹل کا سالٹ ہوگا جس سے آپ ڈیزولو کریں گے پانی میں اور اس کا آئین بن جائے گا اس آئین کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے تو اس ریڈیکشن کو اس کاپر آئین لیٹس پوز یہ بن گیا ہے سی یو پلس ٹو اس کو ریڈیوز کرنا ہے تو یہ جو بائیو سنتسائز پلانٹس ہوں یا ان کے اندر ایسے بائیو مالیکیوز ہوتے ہیں وچہ بیسیکلی ہیلپفول تو ریڈیوز دیز آئین انٹو میٹیلک نینو پارٹیکل اور سنگلی دے پروائیڈ کیپنگ تو دیس نینو پارٹیکل وچہ بیٹر اینڈ آف دے دے یعنی ہم اس کا فائدہ یہ اپٹین کرتے ہیں کہ اس کی کیپنگ لیٹس پوز یہ ہمارے پاس پارٹیکل ہے اس کی اوپر اگر کیپنگ آگئی ہے تو اب یہ والا پارٹیکل نہ صرف سنتسائز ہو گیا بلکہ یہ سٹیبل بھی ہو جائے گا اس کی اگلومریشن بھی نہیں ہوگی اور انوائرمنٹ سے یہ رییکٹ بھی نہیں کرے گا ظاہر ہے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے تو اس کا صرف اس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے انسٹیبل ہوتا ہے تو یہ پروبیلٹی موجود ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ سے کوئی انٹیٹی آئے اور اس کے ساتھ رییکٹ کر کے اس کی کوئی اور کچھ سے کچھ بنا دے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے والی بات ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ والا کام یہاں پہ ظاہر ہے نہیں ہوتا کیونکہ یہ نینو پارٹیکل کے جو بائے مالکوز ہیں یہ نہ صرف ریڈکشن کرتے ہیں بلکہ یہ کیپنگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایکو فرینڈلی ہے انوائرمنٹ کیونکہ آج کل دنیا میں بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے بھی تو ظاہر ہے اگر آپ کیمیکل روٹ کے تھوہ سنتسائز کریں گے تو وہاں سے کوئی ہیزرڈس گیسز نکلیں گی کوئی ایسے کیمیکلز نکلیں گے جو کہ فضائی آلودگی یا ابھی آلودگی کا باعث بنیں گی تو ہم ان میجر بینیفٹس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ والی بات اگر سمجھ لی تو اس سے آپ کوئی انداز ہو جائے گا کہ اب اگلا سوال جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے آپ نے پارٹیکل کی امپورٹنس دیکھ لی کہ گرین سنتسز اہم ہے لیکن یہ کیوں اہم ہے کہ ہم کپر کے نینو پارٹیکل بنائیں تو یہاں پر اس نے یہ ساری بات وہی ڈسکس کی ہے کہ ہم نے کہا کپر نینو پارٹیکل کین بی سنتسائز بے گرین میتھرڈ یوزنگ پلانٹ ایکسٹریکٹ ہم پلانٹ ایکسٹریکٹ سے یہاں پر ڈسکس کریں گے یہ میتھرڈس کیوں ہیں کیونکہ یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں یہ ان کی نتیجے میں بننے والے پارٹیکلز کی پراپٹیز بہت امپروو ہوتی ہیں ایس کمپیرٹو کنونشنل میتھرڈس یعنی یہ بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں ظاہر ان کیو پر ایک بائیو مالیکیول کی کیپنگ پروائیڈ ہو جاتی ہے تو بائیو کمپیٹیبلٹی ان کی ویسی انہائس ہو جاتی ہے اور اس کی فنکشنل کپیبلٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں ایس کمپیرٹو کنونشنل روٹس جن کے طرح اگر آپ نینو پارٹیکل بنائیں تو وہ انسٹیبل ہوتے ہیں بائیولجیکل سنتیسز جو ہے یہ کیمیکل اور فیزیکل روٹس سے کیوں سرپاس کل جاتا ہے یہ دوبارہ وہاں پہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے انوائرمنٹل فرینڈی ہے ایس آف سکیلنگ آف اور لاج سکیل پروڈکشن یہ بھی بہت زیادہ ام ہے کہ اس کو اگر آپ بہت کمرشل سکیل پہ پروڈیوز کرنا چاہیں یہ تو بہت سارے کیمیکل لوٹس آئیس ہیں کہ اگر آپ انہیں کمرشل سکیل پہ لے کر جائیں تو اس کی اتنی زیادہ کاسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی اڈی توبہ تو وہاں پہ آپ توبہ کر کے جب اس گرین سنتیسز کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ مجھے یوز کریں اب جو پلانٹس ہیں جزائر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں گرین سنتیسز میں پلانٹس کو بھی یوز کر سکنے ہیں اور مایکرو آرگنزم ہیں جیسے فنگی یا بیکٹیریا وغیرہ ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو پلانٹس کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے پلانٹ کو پریفر ادر جو بائلجیکل سورسز ہیں بیکٹیریا یا فنگی ان سے پریفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سمپل پروسس ہے بہت ہی زیادہ اور ون سٹپ پروسیجر ہے اس میں یعنی اس میں ٹائم کنزمشن کم ہوگی اگر آپ بیکٹیریا یا فنگی وغیرہ تو ان کے آپ پاپلیشن گروت کرتے ہیں پھر ان کا پورا ایکسٹریکٹ وہ جو یعنی آپ اسے کہتے ہیں ایکسٹریکٹ تو انہیں نہیں کرنا چاہیے یعنی ان سے بائیو مالکیوز بھی پھر لینا اور اس کو پھر پروسیسنگ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اس کا جو ہے نا یہ سیل کلچر اور نان ای سیپٹک انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو بیکٹیریا یا فنگی وغیرہ کو گروت کرنے کے لئے تو اس وجہ سے یہ مشکل ٹاسک ہے اور پلانٹس اس وجہ سے پریفر کی جاتے ہیں اب ظاہر ہے آپ اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کا دل کارا ہوگا کہ آپ آگے چلیں جی ہم کیسے بنائیں گے تو ہم آگے چلنے لگے ہیں آپ تھوڑا سا صبر کریں اور ابھی ہم اس لیکچر میں ہم پروسیجر ڈسکس کرنے لگے ہیں دیکھیں سنتسز پروسیجر کیا ہے کیسے ہم پلانٹس سے کپر کے نینو پارٹیکلز بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت توجہ سے بہت غور سے سننا ہے اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو سیدھے ہوگے بیٹھ جائیں اور پھر سنیں دیکھیں ہم نے پلانٹس ایکسٹریکٹ سے پلانٹ ایکسٹریکٹ سے مراج یہ ہے کہ you can use the leaf of the plant you can use branches یا stemp اور roots مطلب seeds فلورز جو چیز آپ کے ہتھے چڑے آپ اسے ہاتھ پیائے آپ اسے ہاتھ میں آئے اسے آپ use کر سکتے ہیں تو جو پلانٹ میں نے جس پیپر کو کنسلٹ کیا ہے یہ رتھانے رتھانے پلانٹ ہے کہ رتھانے ہے اس کو آپ خود اپنی انگلیش اپنے اپنے علاقائی زبان کے مطابق پڑھ لیں تو اس میں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی roots لینی ہے ہم اس کا root کا ایکسٹریکٹ use کرنے لگے ہیں تو پہلے اس پودے کو اکھاڑیں اور اس کی جڑے نکال لیں یعنی اسے جڑوں سے اکھاڑیں اور اس کی جڑیں لیں ان جڑوں کو آپ پھر کلاڑی سے توڑ لیں اور ان سے آپ کے پاس plants roots آ جائیں گی اگر آپ کلاڑی سے نہیں توڑنا چاہتے تو آپ تھوڑا بھی use کر سکتے ہیں تھوڑا نہیں use کرنا چاہتے درانتی use کر لیں کینچی use کر لیں چھوری use کر لیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے اسے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان plants roots کو اپنے grind کرنا ہے grinding کے بعد یہ roots powder بن جائے گا اس shape میں آپ کے پاس یہ powder آ جائے گا then آپ نے اس powder کا extract نکالنا ہے یعنی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ bio molecule وہ bio chemical آپ نے اس plants سے یعنی اس powder سے نکالنا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس powder کو ایک بیکر میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس پانی میں اس powder کو ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے heat up کرنا ہے آپ 60 to 70 degree sizes پہ 1R کے لیے heat کریں گے تو اس کے اندر جو وہ bio molecule ہوگا آپ کو پتا ہے heat کے وجہ سے جو solubility ہے وہ increase ہوتی ہے تو وہ پانی میں dissolve ہو جائے گا پانی میں جب اس کے resolution بڑھ جائے گی تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ یہ والا جو پانی ہمیں مل جائے گا اس color کا اس سے ہم کہیں گے کہ یہ اس plant کے root کا extract ہے اب اس plant کے root کا extract آپ کے پاس تیار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ آپ کے پاس copper کا salt solution ہوگا یہاں پہ salt solution جو یہاں پہ آپ نے پانی کے اندر ڈیزول کر کے رکھا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے جو copper sulfate ان لوگوں نے یہ نیچے ریفنس میں نے دیا ہوا ہے کہ جو پیپر میں فالو کر رہا ہوں تو انہوں نے copper sulfate کا solution جوز کیا ہے ان دونوں کو mix کا دیا ہے یہ پلس کا سائن یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو mix کیا ہے انہوں نے temperature جو دیا ہے وہ 70 degree Celsius temperature پر اس کے optimum result ہے temperature کو جیسے جیسے بڑھاتے گئے ڈیزولیشن ان کی اور اسے پھر انہوں نے رکھ دیا ہے 24 آر کے لیے جب انہوں نے بنتی ہوئی نظر رہیں گے at the end of the day آپ ان particles کو filtrate کر کے نکال لیں گے اور ان کی characterization کریں گے یہاں پہ آپ کو same time کے result نظر آ رہے ہوں گے مختلف طرح کے یہاں پہ اس کا mechanism ہے کہ سب سے پہلے آپ salt solution بناتے ہیں اور آپ کے پاس salt solution جب بناتے ہیں تو metals کے copper iron جو ہیں اس فارم میں آپ کو ملیں گے ان کو پھر reduce کرے گا کون سی species یہ والا extract میں موجود by molecule ان کو reduce کرے گا ایک تو copper کے atom بن جائیں گے اور ان کے اوپر ایک keeping بھی آ جائے گی اب اس سے آگے چل کے جلدی سے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو parameters ہیں یہ والے parameters ہیں جو اس کو effect کرتے ہیں temperature ہے temperature زیادہ کریں گے تو اچھے اور زیادہ rate بڑھ جائے گا time زیادہ دیں گے تو آپ کے پاس زیادہ اچھے result آئیں گے یعنی nanoparticles زیادہ بنیں گے pH جو ہے basic solution ہونی چاہیے 11 pH اس کے لیے favorable ہے amount of precursor extract یہ اگر آپ increase کریں گے یہ بہت اچھی ہے اگر آپ کو لیکچہ پسند ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلے لیکچن میں ملتے ہیں thank you so much اللہ حافظ